یہی بات ہمارے سیاستدان کہ مجھے میرا بچہ نہیں لگتا ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مشتاقہ مدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویڈیو پوری دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ لادم شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کا بٹن لادم دبا دیں آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے ہماری سیاست اور ہمارے سربراہ اور ڈی این اے آپ کو شاید موضوع کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو لیکن آپ ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو اس کا موضوع پورا سمجھ میں آ جائے گا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی مثال سناتا ہوں اس کے آخر میں آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے گی بچہ پیدا ہونے کے پانچ سال کے بعد ماں کو اچانک خیال آیا یہ بچہ میرا نہیں اس کا ڈی اے نے ٹیسٹ کروایا جائے شام کو شور تھکا ہاراوہ ڈیوٹی سے آیا تو بچے کی ماں نے اپنے شور سے اپنے خدشات کا اظہار کیا دیکھیں یہ نہ تو ہماری طرح کھاتا ہے نہ ہماری طرح پیتا ہے نہ اس کے چال چلن ہم سے ملتے ہیں یہ سوتا بھی علاق طریقے سے ہے یہ باتیں بھی علاق کرتا ہے چلیں اس کا ڈی اے نے ٹیسٹ کروایا یہ مجھے میرا بچہ نہیں لگتا ہے شور ہران ہوتے ہوئے بیگم آج پانچ سال کے بعد تمہیں یہ بات کیسے یاد آئی تو تب ہی تم مجھے پوچھ لیتی جب یہ پیدا ہوا تھا بیگم ہران ہوتے ہوئے آپ کا مطلب کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں شور اتمنان سے پرسکون طریقے سے کہتا ہے بیگم یاد کریں وہ رات جب یہ بچہ ہسپیٹر میں پیدا ہوا تھا تو اس کا پیمپر خراب ہو گیا تھا تو آپ نے مجھے بلایا تھا وہ الفاظ یاد کرے جی سنئے بیبی کا پیمپر خراب ہو گیا بیبی چینج کر دیں تب میں نے بڑا حیران ہو گیا آپ کی درو دیکھا تھا تو آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اب میں بستر سے ہل جل نہیں سکتی تو میرے پیار کی خاطر آپ اتنا چھوٹا سا کام تو کر دیں تب میں نے بیبی کو اٹھایا بچوں کے وارڈ میں گیا وہاں ایک صاف بیبی تھا اس کے ساتھ میں نے بیبی چینج کیا اور صاف بیبی آپ کے پاس لاکر صلاح دیا یہی بات ہمارے سیاستدان اور ان کے سربراہوں میں ہے کہ ٹھیک پانچ سال بعد اسی ماہ کی طرح ان کو یاد آتا ہے یہ تو ہمارا نہیں ہے جیسے ہم نے بولا تھا ویسا آپ کرتے ہی نہیں ہیں اس کی باتیں بھی الگ ہو گئی ہیں اس کے چال چلن ہی الگ ہیں اس کا ڈی این اٹس کروایا جائے جب ڈی این اٹس کروایا جاتا ہے تو وہ نکلتا ہی اپنا ہے کیونکہ پانچ سال ہم نے ایک ہر رولہ ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں لیکن جب اس کے چال چلن ہم کو پسند نہیں آتے تو ہم اس کو سیاست سے نکالنے کے لیے آخری حربے تک جاتے ہیں اور ہر کوشش پہ جاتے ہیں چاہے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑ جائے اس کی چاہے ہمیں کوئی بھی قیمت چکانی پڑے لیکن آپ نے ناپسند دیدا بچے کو ہم نے سیاست سے باہر لازم کرنا ہے شکریہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کی